اب مقدمہ کیسے درج ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کسی کی لڑائی ہوتی ہے مہرر تھانا کے پاس جا کے لوگ رپڑ لکھاتے ہیں اور کوئی افسر موجود نہیں ہوتا مہرر تھانا دس نامعلوم میں کسی کا نام لکھ دیتا ہے نامعلوم کے نام بھی لکھتا ہے نامعلوم میں وہ پکڑے جاتے ہیں تو پھر وہ جب عدالت میں چالان ہو جاتے ہیں پولیس چالان کر دیتی ہے تو وہ ملازمت نہیں کر سکتے آپ کو پچھلے دن یاد ہوگا جب یہ بچے سے ایکسیڈنٹ ہوا جس میں چھے لوگ بچارے شہید ہو گئے ڈی اچھے لاہور میں اس کے بعد ایک شور اٹھا اور کوئی نی بچہ بچہ ایسا جس کے خلا مقدمہ درج نہ کیا گیا ہوگا اور وہ سارے تیز رفتاری کے مقدمات تھے دو سو اناسی اللہ حرمان الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھئے اور یہ ویڈیو ہے جی پولیس کی بھرتی کے مطالق ہمارے بہت اچھے دوست ہیں جی انجم کمال صاحب ایس پی ہیں وہاں پیٹرولنگ کے شاید فیصل آباد میں ہے ابھی اور میں نے اور انہوں نے ایک کورس کیا تھا ایک اٹھے جو ایڈوانس کورس تھا اور وہ کورس تھا جی ڈی ایس پی بننے کے لیے اور پروموشن بھی ہماری کٹھی ہوئی تھی بطور ڈی ایس پی اچھا یہ بات کر رہے ہیں بچے سے جو کہ پولیس میں بھرتی کے لیے آیا ہوا ہے ذرا سنیے اس کے بعد پر بات کرتے ہیں تیل سو چوبیس کی کس لڑائی ہوئی تھی اب اس کے چلان ہو گئے تو بیٹر آپ کیسے پر بھرتی ہوئے جائز صاحب بھری کر دیتے ہیں یعنی کور بھری کر دیتی ہے یا آپ کو آپ کی صلح ہو جاتی ہے اور مدعی ماف کر دیتے ہیں تو بھی آپ پولیس میں بھرتی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو پولیس کی تفتیش پر بھیگونا نہ دیں اب آپ صرف مجھ یہ بتا دیں کہ آپ جو بھریوں جائز صاحب نے بھری پورٹ نے بھری کیا ہے یا آپ کو تفتیشی نے بھری کیا ہے بیٹر جب کوس میں ہم وہاں بات پک مجھنے کے لیے دیکھیں یہی بات میں اب صرف آپ لوگ کو سنجھاتا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں کو بچوں کو کہ کسی بھی لڑائی کی صرف میں اگر آپ چلان ہو جاتے ہیں اب یہ بچہ پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے آیا ہے لیکن چونکہ اس پہ اپی آر ہے اور یہ اس میں چلان ہو چکا ہے تو یہ ساری عمر کے لیے اب نہ ہے لوگ یا کسی بھی گورنمنٹ سیڈس کے لیے اور صرف پولیس کے لیے ہی نہیں بلکہ اب تو گلوبل ویلیج ہے دنیا میں آپ جہاں بیزا اپلائی کرتے ہیں وہ آپ سے کریٹر سیڈفکٹ مانگتے ہیں اور جب اس پہ لکھا ہوا کہ آپ کسی ایف آر میں چلان ہیں تو آپ کے لیے ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پلیز اپنے جو ہے اس کا مستقبل کا خیال کریں چھوٹی سے چھوٹی ایف آر بھی آپ کے سارے مستقبل کو تاریخ کرسک اچھا ناظرین آپ نے انجم کمال صاحب کی گفتکو ملحظہ کی اس میں کچھ ایسا ہے کہ وہ فرما رہے ہیں اس بچے کو کہ آپ پولیس میں بھٹی ہونے کے لیے آئے ہو لیکن آپ کے خلاف تین سو چوبیس کا مقدمہ درج ہوا اب وہ بچہ کہتا ہے کہ جی میرے خلاف مقدمہ تو درج ہوا تھا لیکن عدالت نے مجھے بری کر دیا اس میں اب آگے سے اس بی صاحب فرماتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کو عدالت نے بری کر دیا پر جب تک پولیس آپ کو بے گناہ نہیں کرتی ہم آپ کو بری دی یعنی مقدمہ آپ کے خلاف درج ہو پولیس آپ کو اس میں بے گناہ کر دے تو پھر ہم برتی کریں گے ناظرین عجیب لاجک ہے جی ہاں عجیب دوغلاپن ہے ہمارے ہاں آپ یہ دیکھئے رانہ سناولہ صاحب کے خلاف منشیات کا مقدمہ درج ہوا جھوٹا تھا اور وہ کیس عدالت میں گیا وہ چلان ہوئے اور وہاں سے وہ بری ہو گئے وہ تو وزیر لگے ہوئے تھے آپ کو یاد ہے وہ وزیر تھے دی وزیر داخلہ تھے اور اب بھی منسٹر ہیں اب بھی وہ منسٹر ہیں اور ایمینے شاید نہیں بن سکے اب آپ اس کے بعد دیکھیں کہ بہت سے سیاسدان مریم نواز صحبہ سزا یافتہ تھی اور اس کے بعد وہ بری ہوئی اپیل میں نواز شریف صاحب سزا یافتہ عمران خان کے خلاف دو سو سے زیادہ مقدمہ درج ہیں وہ سزا یافتہ ہیں شعباز شریف کے خلاف مقدمہ درج ہوئے عدالت میں کیس گیا چلان ہوا سزا نہیں ہو سکے لیکن چلان ہوئے وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں اسی طرح ناظرین بہت سے ملازمین جو ہیں جن کے خلاف مقدمات ہوتے ہیں اور وہ وہاں سے اس میں چلان ہوتے ہیں وہ انٹی کرپشن کے مقدمات ہیں وہ قتل کے مقدمات ہیں وہ لڑائی کے مقدمات ہیں تو وہ سارے مقدمات میں وہ چلان ہوتے ہیں لیکن ان کو کوئی نہیں پوچھتا اب مقدمہ کیسے درج ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کسی کی لڑائی ہوتی ہے مہرر تھانا کے پاس جا کے لوگ رپڑ لکھاتے ہیں اور کوئی افسر موجود نہیں ہوتا مہرر تھانا دس نامعلوم میں کسی کا نام لکھ دیتا ہے نامعلوم کے نام بھی لکھتا ہے نامعلوم میں وہ پکڑے جاتے ہیں تو پھر وہ جب عدالت میں چلان ہو جاتے ہیں پولیس چلان کر دیتی ہے تو وہ ملازمت نہیں کر سکتے آپ کو پچھلے دن ہو یاد ہوگا جب یہ بچے سے ایکسیڈنٹ ہوا جس میں چھے لوگ بچارے شہید ہو گئے ڈی اچھے لاہور میں اس کے بعد ایک شور اٹھا اور کوئی نہیں بچہ بچہ ایسا جس کے خلا مقدمہ درج نہ کیا گیا ہو اور وہ سارے تیز رفتاری کے مقدمات تھے دو سو اناسی کے کہ گاڑی تیز مرسیکل تیز رفتاری سے چل رہا ہے اور بے تہاشا لوگوں کے مستقبل برباد ہو گئے بہت سے پولیس والے جو ہے یہ پتنگ اڑانے کے جرم میں پکڑ کے ایک سوٹھاسی میں آپ کو چلان کر دیتے ہیں گرفتار کرتے ہیں اسی طرح تیز رفتاری سے آپ نے مرسیکل ون ویلنگ میں خیر وہ تو ایک جرم ہے آپ ون ویلنگ کر رہے ہیں لیکن اپنے نگ پورے کرنے کے لیے مقدمات درج کرنے کے لیے آپ کسی کو کر دیتے ہیں آپ دیکھیں کہ دہاتوں میں اکثر لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہو جاتے ہیں لڑائیاں ہیں کھال پہ لڑائی ہوئی پانی توڑنے کا مقدمہ درج ہو گیا کچھ اور مقدمہ درج ہو گیا آپ ان کو آپ بھرتی نہیں کر رہے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھیں کہ پھر عدالت کے فیصلوں کی عزت کیا ہے ویلیو کیا ہے ایک بندہ عدالت سے بری ہو جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں آپ اسے پولیس میں بھرتی نہیں کرتے ہیں باقی محکموں میں تو بھرتی ہو جاتے ہیں تو یہ جو دوگلی پالیسی ہے اسے ٹھیک ہونا چاہیے بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو پولیس میں آنا چاہتے ہیں اچھے ہیں جن کے خلاف غلط مقدمات درج ہو گئے اور پولیس نے انہیں بے گناہ نہیں کیا ضروری نہیں ہے کہ پولیس ہر مقدمے کی تفتیش میں اسے بے گناہ کرے اب وہ لوازمات اس بندے کے پاس نہیں ہے جو بے گناہ کرنے کے لیے پولیس کرتی ہے تو پھر اس غریب میں چلان ہی ہونا ہے نا وہ چلان ہوگا عدالت نے اس کو بری کر دیا عدم ثبوت کی بنیاد پہ وہ بری ہوتے ہیں تو پھر آپ کی ایویڈنس تو غلط ہوگی نا تو یہ کون سا انصاف ہے جو میں نے اس پی صاحب کی زبانی سنا کہ جناب اگر آپ کو پولیس نے بے گناہ کیا ہوتا تو پھر ہم آپ کو بڑتی کر لیتے ہیں اور بھائی پولیس کیسے بے گناہ کرے گی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں یا وہ ان کے خلاف کچھ ایسا ہو جائے پھر میں دیکھوں گا کہ کیسے پولیس بے گناہ کرتی ہے بہت مشکل کام ہے بھائی پولیس سے بے گناہ ہونا بہت مشکل کام ہے اور مجھے اس کا باخوبی اندازہ ہے تو میں عرباب اختیار سے یہی ریکویسٹ کروں گا کوئی ایک پیرامیٹر بنا لیں جس کے خلاف مقدمات ہوئے ہیں دیکھیں اگر وہ بری ہو گیا عدالت سے تو پھر اس کو آپ جائن کرنے دیں گی پولیس اگر عدالت اسے بری کرتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ بے گناہ نہیں ہیں جب وہ ہو گیا تو وہ بے گناہ ہے پولیس کی تفتیش میں بے گناہ اتنا محصر نہیں ہے جو عدالت کے حکم سے بے گناہ ہونا محصر ہے مہت بہت شکریہ مہت بہت شکریہ